موسیقی یادگار اور چار طرفہ بیچھی ہوئی شہرائیں چوکازم کی خوبصورتے میں بھرپور اضافہ کرتی ہیں لیکن تجاوزات کی بھرمار سے شہر کا وست اور شہرائیں سکڑ کر رہ گئی ہیں لیکن اب چوکازم میں ایک ایماندار افیسر اسسٹنٹ کمیشنر لیا شیزہ رحمان کی میونسپل کمیٹی چوکازم میں بطورے ایڈمنسٹریٹر چارے سنبھالنے پر ایڈمنسٹریٹر شیزہ رحمان نے آج چوکازم شہر کا سرپرائز وزڈ کیا ایڈمنسٹریٹر نے چوکازم کی خوبصورتی اور شہر میں تجاوزات کو ختم کرنے اور ایڈمنسٹریٹی نظام کو بہتر بنانے کا عظم کیا ہے اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر شیزہ رحمان نے غیر قانونی تجاوزات قیم کرنے والے دکانداروں کو دکانوں کے سامنے سے پندرہ فٹ کی حدود سے تجاوز کیے گئے غیر قانونی تجاوزات ختم کرنے اور ریڈی بانوں اور پھٹپات پر پتھارے لگانے والوں کو تین دن کی وارنگ دیتے ہوئے شہراؤں اور پھٹپات سے تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریشن کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بقیدہ تحریری حکمنا مجاری کر دیا ہے ایڈمنسٹریٹر شیزہ رحمان نے میوسیپل کمیٹی چوکازم اور تھانہ چوکازم پولیس کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تین دن بعد تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریشن کرتے ہوئے تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا جائے گا جب اس حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک عبد المجید مستوئی اور ایس ایچو چوکازم زہد لغاری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دکانداروں ریڈی بانو نے بانو سے سڑکات اور فٹپات سے دو دن میں تجاوزات ختم کرنے کی اپیل کی ہے عبد المجید مستوئی نے مزید کہا کہ سڑکات اور فٹپاتوں پر تجاوزات قائم ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام اور پیدل چلنے والے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنے رہتے ہیں اس کے ساتھ ایس ایچو زہد لغاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو دن کے بعد غیر قانونی تجاوزات ختم نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تجاوزات کا سمان کارے سرکار میں ضبط کر لیا جائے گا جی شہزاد آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شہزاد آپ کا بہت شکریہ